ورلڈ کپ دوزر چوپیس جس کا فائنل اب سے چوپیس گھنٹے کے بعد بھارت ورسز سوٹ افریقہ کھیلا جائے گا اور اس مقابلے کا جو چیمپین ہوگا اس مقابلے کو جو جیتنے والی ٹیم ہوگی اس کے نام کے آگے سے جو چوکر کا ٹاک ہے وہ ہٹا دیا جائے گا لیکن اس ورلڈ کپ فائنل سے پہلے جو ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر چل رہی ہیں خاص طور پر پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تقریباً تینا دن ہو چکے ہیں سولہ جون کو پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف اپنا ورلڈ کپ دوزر چوبیس کا آخری میچ کھیلا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن پھر بھی پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے جو مینسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر ہیگ لائنز بٹو رہے ہیں اور اب پاکستان نے آگست کے اندر جو سیریز بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلیا اور آگست کو بھی اگر جناب سمرائز کیا جائے تو پچیس آگست کو جو پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان ورسیز بنگلہ دیش کھیلا جانا ہے تو اس ٹیسٹ میچ کے بارے میں اور بابر آزم اس میچ کے اندر ہوں گے یا نہیں اس کے اوپر جو حیران کن دعویٰ ہے وہ کر دیا گیا ہے بابر آزم کے قریبی سورسز نے جناب جو اہم چیز ہے وہ رویل کر دی ہے وہ کیا ہے یہ ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ٹو وہاب ریاض پاکستان ٹیم کے سینئر مینیجر ان کی ایک ریپورٹ جناب پی سی بی ہیڈکوارٹرز کے اندر گئی ہے اور ابھی تک وہ ریپورٹ جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی موسی نکوی نے نہیں دیکھی لیکن اس ریپورٹ کا جو لبے لباب ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے سو اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اب بگر پکچر کے اوپر جناب چیزی کو ایکسپین کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو وہاب ریاض صاحب نے ٹیم کے اندر یونٹی نہ ہونے کی اور ڈسپلن نہ ہونے کی بات کیا ہے وہ کن کرکٹرز کے حوالے سے کیا ہے اس کے علاوہ جو تیسری چیز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے جناب بھارتی کپتان روحی شرما کا وہ بیان جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ذرا اپنا دماغ کھولیں اور ڈائریکٹ انڈیکیشن جو تھی وہ پاکستان کرکٹیم کے صاحبی کپتان اور نائنٹی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے ہیرو انزمام الحق کی جانتی تھی سو انزمام نے کیا کہا تھا جس کے جواب پر روحی شرما جو ہیں وہ دماغ کھولنے کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو چیز جناب اس وقت ڈسکس کی جارہی ہے وہ ہے ٹی چونٹی کرکٹ کا دنیا کرکٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ اور ایک ریپورٹ جو ہے وہ فیضان لکھانی صاحب پاکستان کے سینئر ترین سپورٹس جانرلسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے اور ان کے مطابق جو ورلڈ کرکٹرز اسوسییشن ہے و سی اے انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا اور ایک سروے انہوں نے ٹونٹی نائنٹین کے اندر کیا تھا اور اب دوہزر چوبیس کے اندر کیا ہے سو ٹونٹی نائنٹین اور ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر جو زمین آسمان کا فرق آئے نا اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا اور ان کے مطابق دوہزر انیس میں 82 فیصد جو کرکٹرز ہیں ان کا خیال تھا کہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور گیارہ پرسنٹ نے کہا تھا کہ ٹونٹی کرکٹ کی جناب جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے اور صرف سات فیصد نے کہا تھا کہ ونڈے کرکٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور اگر دوہزر چوبیس کے اندر دیکھا جائے یعنی کہ اگزیکٹلی فائیو ایئر کے بعد تو صرف تیس فیصد جو کرکٹرز ہیں وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کو اہم ترین تصور کر رہے ہیں جو ٹونٹی نائنٹین کے اندر 11 پرسنٹ تھے سو انیس پرسنٹ کا جو اضافہ ہے وہ پانچ سالوں کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ دوہزر انیس میں جو پندرہ فیصد کھلا رہی ہیں انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو اوڈیے ورلڈ کپ سے اہم ترین کار دیا تھا اور جناب ایٹی فائیو پرسنٹ جو ہیں انہوں نے اوڈیے ورلڈ کپ کے حکم وور دیا تھا لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے اس میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی مقبولیت ہے نا وہ اس وقت تھرٹی فائیو پرسنٹ ہو چکی ہے یعنی کہ سیدھا سیدھا ٹونٹی پرسنٹ کا جو رائز ہے وہ دوزار انیس کی نسبت دیکھنے کو ملا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کی افادیت جو دوزار انیس میں بیالیس فیصد تھی وہ اس وقت جناب صرف فورٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ہو کر آگی ہے اور اب پاکستان کے اندر بھی جو کرکٹرز ہیں ان کو سیریسلی تنک کرنا پڑے گا کرکٹ بورٹ جو ہے اس کو سیریس جو پلاننگ ہے وہ کرنی پڑے گی چونکہ آنے والا جو دور ہے وہ شاید ٹیسٹ کرکٹ کا نہ ہو اور اوڈیے کرکٹ بھی بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو جائے گی ٹونٹی ٹونٹی سیون کے اوڈیے ورلڈ کپ کے بعد سو آنے والا جو دور ہے وہ اولمپکس کا ہوگا جہاں پر ٹی ٹونٹی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی یا ٹی ٹیم دیکھنے کو ملے گا یا پھر ٹی ٹونٹی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی سو پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو آج پلاننگ کرنی ہے وہ دوزر چوبیس کو ذہن میں رکھ کر نہیں کرنی بلکہ دوزر تیس کو ذہن میں رکھ کر کریں تاکہ جب دوزر تیس آئے تو پاکستان باقی جو ممالک ہیں ان سے بہت آگے ہو اب آتے ہیں جناب بھارتی کپتان روئی شرما کو غشی کے جو دورے پڑے ہیں اور اس سے بھی پہلے جب پاکستان نے یو ایس اے کے خلاف میچ کھیلا تھا چھے جون کو تب چودویں اوور کے اندر پاکستان کی جو بول ہے وہ ریور سونگ ہوئی تھی ڈیلیس کے اندر اور ڈیلیس کے اندر موسم کس طرح کا تھا بلکل حبز تھی گرمی تھی اور گرمی کے اندر وال جو ہے وہ ریور سونگ زیادہ ہوتا ہے لیکن آسٹریلیا ورسز انڈیا میچ کھیلا گیا پانچ اوورو کے اندر سکسٹی تری رنز آسٹریلیا کو چیز کرنے تھے ٹریویس ہیڈ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی جناب مارکس ٹونس تھے اور باقی گلاری تھے لیکن ارچدیب سنگھ جناب سکسٹینت اوور جو ہے وہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس اوور کے اندر صرف اور صرف سات رن ارچدیب سنگھ دیتے ہیں حالانکہ پہلے دو اوور کے اندر ارچدیب سنگھ کو رنز لگے ہوئے تھے اور سترمہ اوور کرنے کے لیے آتے ہیں جسپریت بمرا جہاں پر وہ پانچ رن دیتے ہیں اور ٹریویس ہیڈ کے وکیڈ نگا لیتے ہیں اب یہ جو دو اوور تھے انہوں نے میچ کا نقشہ بھارت کے حق میں مور دیا تھا اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بال جو ہے وہ ریورس ونگ ہوئی ہے اور بعد میں پاکستان کے سابی کپتان انزمہ مالحق کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اچھی خاصی مینا جو ہے وہ بال کے اوپر جو ہے وہ کی گئی تھی جو ڈائریکٹ انڈیکیشن تھی کہ جو جناب بال فکسنگ ہے اس کا الزام یا اس کے طرف اشارہ وہ انزمہ ملاق کر رہے ہیں تو پھر جناب بھارتی کپتان روی شرما سے سوال ہوتا ہے اور روی شرما کہتے ہیں کہ ابھی کیا جواب دوں اس کا میں بھائی وکیٹس are so dry as you are playing in sunny weather all teams are getting reverse swing sometimes دماغ کو کھولنا ضروری ہے you need to understand what the conditions are this is not Australia or England that's what I will say روی شرما said so NDTV Sports نے روی شرما کو جناب بقاعدہ کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دماغ کھولنا بڑا ضروری ہے تو اس بات کے اوپر انزی بھائی جو ہیں وہ پھر غصہ کر گئے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روی شرما نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ بال کے اوپر کام ہوا تھا یعنی کہ reverse swing مل رہی ہے اب جس دن انڈیا ورسیز اوٹریلیا میچ تھا وہ میچ لیٹ شروع ہوا تھا بارش تھی موسم سنی بلکل بھی نہیں تھا سو روی شرما جو سنی ویدر کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں اس سے ذرا باہر نکلے اور پھر انزمام نے بتایا جو کہ کنڈیشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے روی شرما ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں تھی تو انزی بھائی نے کہا کہ روی شرما کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں پڑھنی چاہیے کہ ریورس ونگ کس طرح ہوتا ہے کتنی دھوپ میں ہوتا ہے کس پچھ پہ ہوتا ہے جو سکھانے والے ہیں ان کو نہیں یہ چیز سکھایا کرتے یعنی کہ جو استاد ہوں جو باپ ہونا ان کو نہیں بتایا کرتے سو ریورس ونگ کا جو باپ ملک ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے پاکستان کو سرفراز نواز کے اوپر الزام لگا تھا کہ جناب یہ بال جو ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں وگار یونس اور وسیم اکرم نے جب یہ کرنی شروع کی تو اگین ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ یہ جناب جو بال ٹیمپرنگ ہے وہ کی گئی ہے لیکن جب گوروں کو پاکستانی فاسٹ بولرز نے ریورس ونگ کرنا سیکھا دی تو اس کے بعد یہ ایک آرڈ کھلایا یہ ایک نئی ٹرمینالوجی جو ہے وہ کرکیٹ کے اندر جناب انوینٹ کی گئی حالانکہ پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ریورس ونگ کرتے تھے سو انزی بھائیم نے بہتر جواب دیا اور روئی شرما کو جناب اس طرح کی جو کنٹروورسیز ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر پڑنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اوپر انزام لگا رہا تھا اور بھارتی میڈیا نے ہی اس چیز کو زیادہ ہائلائٹ کیا تھا کہ دیکھیں جناب ساؤتھ افریقان کے ایکس کریٹرز جو فیل وقت یو ایس اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے جناب آئی سی سی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ آئی سی سی صاحب ادھر بھی ذرا دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بال ٹیمپرنگ کر رہا تھا سو جب بھارتی میڈیا اس چیز کو اتنا اچھال رہا تھا اور وہاں پر کنڈیشنز سنی تھی سورج نکلا ہوا تھا اور حبز تھی وہاں پر یہ کام ہو گیا تھا تو یہاں پر تو پھر جناب پاکستان کا بولنا بنتا تھا اور ایکسپیٹ اپینین کے اندر ان زمان بھائی نے بات بتا دی کیونکہ کنڈیشنز ریورس وینگ کے لیے سازگار نہیں تھی سو جناب یہ جو روح شرما کو گشی کا دورہ پڑا ہے اب آتے ہیں جناب پاکستانی کرکٹ کی جانب اور سب سے پہلے وہاں بریاز پر آتے ہیں وہاں بریاز نے ریپورٹ سامٹ کی اور ان کی ریپورٹ کو اگر ایک لائن کے اندر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں بھائی نے بھی وہی چیزیں کہیں ہیں جو گھری کرسٹن نے لاسٹ جب ٹیم میٹنگ میں بیان دیا خطاب کیا اس وقت کیا تھا کہ یونٹی نہیں ہے ٹیم جناب ڈسپرس نظر آئی ٹیم ایک لائن کے اندر نہیں چال رہی تھی اور وہاں بھی بلکل اسی طرح سے کہا دا نیشنل ٹیم did not demonstrate the required level of skillful cricket what is expected at such high stakes وہاں بھائی has reportedly stated in his detailed analysis there was a noticeable lack of coordination lack of coordination اب lack of coordination کو ذہن میں رکھے اور شاید خان افریدی نے جو ٹویڈ کی تھی جب پاکسن ورڈ کپ سے بائر ہوا نا اور لیٹرشپ کے اوپر سوال اٹھے اور اس کے بعد یہ چیز سامنے کہ ٹیم کے اندر اقتلافات تھے تو کہا تھا کہ 2009 میں بھی ٹیم جو تھی وہ dis joint اور lack of coordination کو جا کر جناب گوگل کر لیجئے گا دونوں کے meaning دیکھ لیجئے گا دونوں کے synonym ڈھونڈ لیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ 2009 میں جس واقعے کی طرف شاید خان افریدی نے اشارہ کیا وہ بھی کپتان کے خلاف بغاوت تھی اور 2024 میں جب حاب ریاض سینئر ٹیم منیجر کے طور پر ریپورٹ پی سی بی کو پیش کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ lack of coordination سے جو چیز لے رہے ہیں وہ بگر پکچر کے اوپر جناب یہی شو کرتی ہے کہ کھلاڑیوں کے اندر یونٹی نہیں تھی اور یونٹی کا ہمیں پتا ہے کہ کن کے درمیان نہیں تھی کپتانی کو لے کر اور کپتانی کے کتنے دعویدار تھے ایک کپتان ہم نے بنا دیا شاہن شاہفریدی محمد ریزوان لائن کے اندر تھے عماد وسیم بھی جناب سامہو یہ سمجھتے تھے کہ دوزار تئیس کا ورلڈ کپ جو پاکستان آ رہا تھا تو اس کے بعد خاص طور پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر کپتانی مجھے ملنی چاہیے تھی تو چیزیں تو اب سب کے سامنے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ پاکستان کو گرانے کے لیے بابر آزم کو گرانے کے لیے جو اپنی گیم ہے اس کو تھوڑا سا لو ڈاؤن کر رہے تھے اور پھر وہی بات کہ شاید جان بوجھ کر جو اپنا بیسٹ جناب گیم ہے وہ پاکستان کے کچھ پلیئرز نے نہیں کھیلا تھا اس کے بعد جناب بابر آزم بنگلہ دیش سریز میں ہوں گے یا نہیں یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد پیدا ہوا تھا جب پاکستان انڈیا سے ہارا تو بڑی سرجری کی نوید سنائی گئی اور پھر پاکستان سوری یو ایس اے ورسیز ایرلینڈ میچ بارش کی نظر ہوا تو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر لازمی بڑی سرجری ہوگی اور بڑی سرجری میں یہ کہا گیا کہ بابر آزم جو ہیں ان کو ریسٹ کروائی جائے گی یا پھر بابر آزم جو ہیں انہوں نے کپتانی چھوڑنے کے علاوہ جو موسی نقوی صاحب ہے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب وہ ایک لمبی چھوٹی کے اوپر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ مینٹلی اس وقت ریڈی نہیں ہے تو اب بابر آزم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے سورسز جو بابر آزم کے بہت قریب ہیں وہ یہ ریویل کر رہے ہیں کہ بابر آزم جناب فلی فٹ ہے بابر آزم پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس وقت چال رہے ہیں اور اپنی فٹنس کے اوپر اس وقت وہ میند کر رہے ہیں منڈے سے بقاعدہ وہ بیٹنگ پریکٹس جو ہے وہ بھی شروع کر دیں گے اور کینیڈا کی جو ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے پلاس جو بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے پچیس کو پہلا میچ کھیلا جائے گا اور پھر سپکیمبر کے شروع پر دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا تو سیریز میں بھی بابر آزم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک کھیلتوں میں نظر آئیں گے سو جتنے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ بابر آزم ریسٹ لینے جا رہے ہیں وہ ساری منگڑت تھیں بے بنیاد تھیں اور بابر آزم کو جناب صرف اور صرف سائیڈ لائن کرنے کی یا بابر آزم کو گرانے کے لیے جو منگڑت خبریں ہیں وہ پیش کی جاری تھیں یا بنائی جاری تھیں یا گھڑی جاری تھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا ازار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ